اسلام علیکم ایک خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روپروں ہوں اردو کے کچھ مخصوص الفاظ جی ہاں میں پوری جواب دہی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو بالکل نئے ہوں گے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تو چلیئے ہم سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں جانوروں کے بچہ کو ہم بچہ ہی کہتے ہیں جیسے ساپ کا بچہ، اولو کا بچہ، بلی کا بچہ لیکن آپ کو پتا ہے اردو میں ان کے لیے جدہ جدہ لفظیں ہیں بکڑی کا بچہ میمنا کہلاتا ہے بھیڑ کا بچہ برہ ہاتھی کا بچہ پاتھا اولو کا بچہ پتھا بلی کا بچہ بلونگر گھوڑی کا بچہ بچہرہ بھینس کا بچہ کٹڑا مرگی کا بچہ چوزا ہیرن کا بچہ ہرنوٹا ساپ کا بچہ سپولا اور سور کا بچہ گھٹیا اسی طرح بعض جانداروں اور غیر جانداروں کی بھیڑ کے لیے خاص الفاظ مقرر ہیں جو اس میں جمع کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے طلبہ کی جماعت پرندوں کا غول بھیڑوں کا گلہ بکڑیوں کا ریور اور مکھیوں کا جھلڑ جھلڑ تاروں کا جھرمت یا جھومر آدمیوں کی بھیڑ جہازوں کا بیڑا ہاتھیوں کی ڈار کبوتروں کی ٹکڑی بانسوں کا جنگل درختوں کا جھونڈ اناروں کا کونج بدماشوں کی ٹولی سواروں کا دستہ انگور کا گچھا کیلوں کی گوھل ریشم کا لچھا مزدوروں کا جتھا فوج کا پرہ روٹیوں کی ٹھپی لکڑیوں کا گٹھا کاغذوں کی گڑی خطوں کا تومار بالوں کا گچھا پانوں کی دھولی اور کلابتوں کی کنجی اردو کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی کیجئے کہ ہر جانور کی آواز کے لیے علاہدہ لفظ ہیں جیسے شیر دھارتا ہے ہاتھی چنگھارتا ہے گھوڑا ہی نہیں ناتا ہے گدھا ہیچوں ہیچوں کرتا ہے کتہ بھوگتا ہے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے گائے رابطی ہے سانڈ ڈکارتا ہے بکڑی میمیاتی ہے کویل کوکتی ہے چڑیا چونچوں کرتی ہے کووہ کائے کائے کرتا ہے کبوتر گھڑرگوں کرتا ہے مکھی بھن بھیناتی ہے مرغی ککڑاتی ہے اللو ہوکتا ہے مور چھنگھارتا ہے توتا رٹ لگاتا ہے مرغا ککرنکو کرتا ہے پرندے چاہ چاہاتے ہیں اونٹ بغبغاتا ہے سانپ پھنکارتا ہے گلہری چٹ چٹاتی ہے میڈک ٹر راتا ہے جھنگور جھنگارتا ہے اور بندر گھنگیاتا ہے کئی چیزوں کی آوازوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں جیسے بادل کی گرج بجلی کی کڑک ہوا کی سنسنا ہٹ توپ کی دنادن سراہی کی گٹ گٹ گھوڑے کی ٹاپ جوپیوں کی کھنک ریل کی گھڑ گھڑ گوئیوں کی تاتا ریری تبلے کی تھاپ تمبورے کی آس گھری کی ٹک ٹک چھکڑے کی چون چکی کی گھومر ان اشیاء کی خصوصیت کے لیے ان الفاظ پر غور کریں موٹی کی آب کندن کی دمک ہیرے کی ڈلک چاندنی کی چمک گھنگرو کی چھنچن دھوپ کا تڑاقہ بو کی بھبک اتر کی لپٹ پھول کی محک اور آشیانہ کے متعلق مختلف الفاظ ہیں بادشاہ کا محل بیگموں کا حرم رانیوں کا انواس پولیس کی بارک جس کو بیرک بھی کہتے ہیں رشی کا آشرم صوفی کا حجرہ فقیر کی کٹیا بھلے مانوس کا گھر غریب کا جھوپڑا بھیڑوں کا چھتہ لومری کی بھٹ پرندوں کا گھونسلا چوہے کا بل سانپ کی بامبی فوج کی چھاونی اور مویشی کا کھڑک یہ رہی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگے آپ ضرور بتائیں گے اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی